السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہ ومن تبعہم بے احسان الى یوم الدین میں ڈاکٹر سید عاصف عمری نازم جمعیت اہل حدیث حیدر آباد و سکنر آباد آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہمارے اس ملک عزیز کے محافظوں اور فوجی دستے پر ہوئی دہشت گردانہ حملوں کے تعلق سے پریس کانفرنس میں چند باتیں پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں ہمارا یہ ملک جو بے شمار ہما جہد تحزیبوں کا پر امن گہوارا ہے ہمارے اس ملک کے محافظ دستے فوجیوں پر حملہ دراصل ہمارے اس ملک پر حملے کے مترادف ہے جمعیت اہل حدیث حیدر آباد و سکنر آباد نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے ہمارے اس ملک کے فوجی دستے پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی سخت مضمت کرتا ہوں اور اس ملک پر جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اس حملوں کے اگراز و مقاصد وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جو دنیا کے ہر گوشے میں ہر کونے میں دہشت گردی کو پھیلا رہے ہیں ہم اس ملک کے ایک وطنی ہونے کے ناتے اور ہم اس ملک کے شہری ہونے کے ناتے ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ایسے واقعات کی جو ہمارے اس ملک کے پرامن ماحول کو مقدر کر رہے ہیں اور یہاں کی فضاء کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے واقعات کی سخت سے سخت مضمت کی جائے اور بڑے ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ان فوجیوں میں سے لگ بھگ چالیس تا پچاس فوجی حلاق ہوئے اور پھر اس میں بے شمال لوگ زخمی ہوئے ہم ان تمام کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور وسی پیمانے پر مرکزی جمعیت اہلیدیس ہند اور اسی طرح صوبی جمعیت اہلیدیس تلنگانہ اور صوبی جمعیت اہلیدیس ممبئی اور دیگر ریاستوں سے بھی اس کی شدید مضمت ہو رہی ہے لہذا ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے حملہ آور دہشتگردوں کا سخت نوٹس لیا جائے اور اس کی حقائق تک پہنچے اور آلام پائمانے پر اس کی تحقیق کی جائے اور ایسے مجرمین کی کو سزا دے کر انہیں ایک کیفر کردار تک پہنچا جائے میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے اس پرامن ماحول کے لیے جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اس لیے کہ ظلم چاہے کسی بھی شکل میں ہو آخر ظلم ہے ہم کسی صورت میں اسے گوارہ نہیں کریں گے ہمارا یہ ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ اس دہشت گردانہ حملوں کی مضمت کی جائے اور پرامن طریقے کو بحال کیا جائے ملکی فضا کو مقدر ہونے سے بچایا جائے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی سالمیت کو اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالی ہم سب پر اس ملک کے حال پر رحم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ